بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدس کے دربار میں یہ ارز کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو آپ نے ارز کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنہ یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو کوب کھلاو کھلاو اور اچھی طرح ہلا ملالو پھر تم انہیں زبا کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نوا کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہو جانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے ناچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگ ایک کبوتر ایک گد اور ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلایا پلا کر خوب حلام لالیا پھر ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف دوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا اے مرگ ایک کبوتر اے گد اے مور آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا ہر پرند کا گوشت پوسٹ ہڈی پر الگ ہو کر چار پرند تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بوڑیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کا زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان اقرار مل گیا اس کا واقعہ قرآن مجید میں ہے جس کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مرد جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلالے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے مد کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ خیر